بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکھ درد تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے اس طرح کے ساتھ آج کے ولوگ کا کرتے ہیں آغاز اور آج کے اس ولوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اثر کے بعد جو دیہات میں فصلوں کے نظارے ہوتے ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں بہت ہی دلکش مناظر ہوتے ہیں جو آنکھوں کو بہت زبردست لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہوا اور جب اس کی گروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنے سبز فصلوں پر پڑتی ہیں تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہر طرف گندم کے سر سبز و شاداب کھیت لہلہ ہا رہے ہیں اور اس وقت موسم کافی حد تک بدل چکا ہے بس دس پندرہ دن تک بہار کی آمن آمد ہوگی اور سردی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا یہ سرسوں کے پودے ہیں اور بھینسوں کا چارہ تھا جس میں پہلا جو بیج ہے اس کو کارتے وقت یہ کچھ پودے رکھ لی جاتے ہیں سرسوں کے اور جب یہ پک جاتے ہیں تو پھر جو سرسوں ہوتی ہے اس کو تیل کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے بھائی جاوید اور بھائی عباس کاٹ رہے ہیں بھینسوں کا چارہ سرسوں سے اٹھتے سرسوں سے در کرنا چاہتے ہوئے سرسوں سے دوار کرے ہیں دوار کارا ہوں موسیقا ہماری سائیڈ کی بنسبت یہاں کی گندم اگیتی ہوتی ہے ہماری سائیڈ کی جو گندم ہے جو اگیتی کاشت ہے وہ بھی قدم اس سے چھوٹی ہے ان لوگوں کی گندم جو ہے وہ پندرہ بیس دن پہلے پک جاتی ہے اور بجائی بھی پندرہ بیس دن یہ ہم سے پہلے کرتے ہیں ایک ایک دو یارہ اچھا جی یہ مولی ہے یہ پک چکی ہے اور اب جب یہ پھول اس پہ نکلیں گے شاکھیں بڑی کر کے تو پھر یہ مونگرے بنیں گے یہ دیکھیں یہ سفید پھول والے اس طرح کے پہلے اس پہ پھول لگیں گے جب اس کی شاکھیں بڑی ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان سفید پھولوں پہ جو پھل لگے گا ان کو ہم مونگرے کہتے ہیں اور ان کا جو سالن بنتا ہے اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے کبھی مونگرے کھائے ہیں یا نہیں لیکن اگر آپ مونگرے پکائیں تو یقین مانے یہ بہت ہی زبردست ان مونگروں کا سالن بنتا ہے جیڑا تیرا کام ہے تو کارلین ہے جیڑے انہاں دے کام نہیں ہوگا کارلین ہے واست ہاں جیڑا ہے ہاں جیڑا ہے تو ہنو شاہید ہے کہ نہیں زندہ سلامت ہے یہ تو اسی کنکا ہون دیو تو کنکا ہون پانڈ چاکے بخواہ ہاں جیڑا ہے نہیں میں آتے نون مانگا گرم پانی کارکے کنکا ہون پانڈ سکی پانڈ ہون دیئے اے گلی اے دو ماردی پانڈ لگیاں جیڑا ہے جیڑا ہے اچھا آج لاؤ شہر جیڑا ہے جیڑا ہے میری کال سونے جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑی مرضی پارٹی جیڑی چیز تُو سکھانا چاہو گے میں تنو کھواما گا جی تنو کوش ہویا ساڑی کوئی زماداری نہیں ڈو ایٹ اون یور اون رسک اچھا اچھا آج جاتا پتا لاؤ جانتا ہے یار دو کھوٹیریاں اور پالو یار یار ایک میں آتیا نا دو کھوٹیریاں اور پالو چال آج تیرا لاؤ پتا جانتا ہے جیڑا 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 ہے میں تنو کھوٹیریاں پڑا ہی واپس آمانگا کیسے تیری راچ ہیڑپ کو نہیں کرنی کھالے شاڑے تو آپ ہی ٹپنے میں نے اچھا جی ایک بات فرشور کہ اس کا ڈیڑ مند سے زیادہ وزن ہے یہ جو چارے کی گھٹڑی فیاز بھائی نے اٹھائی ہوئی ہے اس کا ڈیڑ مند سے زیادہ وزن ہے میں رستے میں کہیں بھی کیمرہ بند نہیں کروں گا ہاں تاکہ آپ کو لگے نا کہ یہ ایڈیٹنگ کا کمال ہے ٹردہ جائے ٹردہ جائے میرا شہر ٹردہ جائے ٹردہ جائے ٹردہ جائے ٹردہ چلو بے ہلینیاں ٹردہ جائے ٹردہ پاہ میں تے دو تین ہزار پیا خرچ کرنا پیا گیا پاہ میں جیڑا ہو تیری کوئی اڈی پس لی جیڑی ہو ناڑ تے ناڑ پاہ میں چاڑ جائے اچھا اللہ بہارہ س فر ہاں بھائی علی اب دے بھان ہندہ نہ لے جائے اچھا ٹردہ جائے ٹردہ ڈی 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 ڈو ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈو ڈی ڈو ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈی ڈ اچھا میں نے اسے ہمارے کیا چاہتا ہے میں نے اسے ہمارے کیا کہا کیا کہ راج کیمرا میں باندھ کرنا ہے بھائی علی مدرہ پہوزہ توڑ پڑا فیاض زباں علی ٹیپاں چٹنے تو ٹیپاں میں چھلو فیاض راج کھاڑا بیا علی بھی ہار مانجا علی بھی ہار مانجا راج کھاڑا بیا ہمارے پہوزہ علی ٹیپاں چٹنے علی ٹیپاں چٹنے ٹیپاں چٹنے فیاض بے ہلا ہے علی بھی رہن دے ٹیپاں چٹنے چیز کو شور بنا نہیں چیز کو شور بنا نہیں سی بلاغ کو شور بنا سی بان کو شور گیا چیز کو شور بنا نہیں تمہارے پاں چٹنے چیز کو شور بنا نہیں چیز کو شور بنا نہیں کیا جاہاں ٹیپاں چٹنے 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 ایک مند میں دروازہ کھول کر دینا شاہد تیری پانڈا ہوا لیسی اب آپ بھائی بھی لے آئے ہیں لیکن یہ جو چیلنج یہ جیت گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بازی ان کے ہاتھ میں ہے تو جو بھی ہوگا وہ آپ کو نیکس بلوگ میں دکھائیں گے کہ یہ ہمیں کیا سزا دیتے ہیں کون سی پارٹی مانگتے ہیں آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے فریش بلوگ میں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ فیاض بھائی ہمیں کون سی پارٹی کی سزا دیتے ہیں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ